اور بہانے بنا کے ہاں ہم مقبالہ قبول کرتے ہیں مگر جب میں کہتا تھا بتاؤ وہ کون کونسی باتیں ہیں جن کو تم سچا کہتے ہو ان کا نام لے کر انکار کرو تو سب بھاگ جاتے تھے پھر میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب یہ ہے تو یہی سئی اب ہماری طرف سے یک طرفہ لانت شروع ہو چکی ہے اب انتظار کرو اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں آپ احمدیت کی ترقی کوئی روک نہیں بن سکتے چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں گلڑا شریف کے مرید ہیں لندن میں بلکہ انگلینڈ میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل وہ سب گلڑا شریف مرید ہیں اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعہ کے دن ایک منایا اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس صدی سے بلکہ اس سال سے پہلے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے سفل پیٹ گئے کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں اور لانتیں ڈالیں اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیس صاحب اچانک فوت ہو گئے اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر لڑنیاں چرو ہو گئیں اور جوتیوں میں ڈال بٹنے لگی وہ ایک اٹھے جو تھا وہ ایک دو دن بھی نہیں رہا آگے عید آنے والی تھی عید میں نمازیں الگ الگ ہو گئیں تو میں نے یہی دعا کروای تھی جماعت کو کہہ کے کہ اے خدا امزکم کل ممزقم وساہکم تصریقہ اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے پاکستان میں بھی ان کا اتحاٹ ٹوٹ گیا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے ہیں ایک دن نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نکتہ نگا سے اور وہ جنہوں نے ہمارے خلافے کٹ کیا تھا اب ایک دوسرے کے گزن کٹنے لگے ہیں اور جو دردناک واقعہ ہوا ہے حج کے موقع پر اس کا پہلے تو مجھ سے جب پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ مباحلے کے نتیجے میں ہے محض ایک آفت کو مباحلے کا نتیجہ کرا دینا جائز نہیں ہے یہ میں نے پہلا اعلان کیا لیکن بعد میں جب وہاں سے خبریں ملیں اور حج کرنے والے احمدی واپس لوٹے ہیں تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالی نے یہ مباحلے کی قبولیت کا نشان دکھا ہے سر میں یہ درکھ چھوٹی سی عرض کروں باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنے چاہئے کہ دل کو تسلی کر لیے اچھا سر بعد یہ جب مباحلہ ہوتا ہے دعا مانگی جاتی ہے تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے ان پہ پڑھنا چاہیے جو 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 بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میں آتا ہوں اس طرف اس کا جواب الگ ہے بعد میں دوں گا ساری قوم کو مباحلے کی دعوت تھی لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں انپڑ عوام غریب لوگ اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے ہر جگہ تو جو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں جب بھی فساد کی طرف ان کو بلائے جائے وہ لبیک کیا کے آگے آ جاتے ہیں جب ان کو نماز کی طرف بلائے جائے تو مو پھر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے روز برہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں عوام الناس ملوث ہیں صرف طاقت کی بات ہے جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں کیا کرتا اب سنیے حج والا قصہ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں بقیدہ رسمی طور پر موبالے کی دعوت کو قبول کیا گیا اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلائا اور کہا اے خدا ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکل کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں اور ان پر لانا ڈال اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لانا ڈال اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ قرآن پڑ گیا پہلے کہتے تھے تین سو کے قریب اب پانچ سو لاشیں تو بے پیچھانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذابِ الہی کے سوا بھی نہیں اس وقت بھی لوگ عذابِ الہی کہا کر شور مچا رہے تھے جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں اور پہاڑیوں پر چڑے ہیں کیونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں اور کچھ ڈر کے مرے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دی ہیں ایک قیامت بر پا تھی اور ریکارڈیڈ ہے یہ بات اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا ہم اقرار اسرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے اعزام سچے ہیں اس لئے آج تو فیصلہ کر دے تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا مقصر جو میڈیا ہیں کیوں خاموش ہے اس بات پر میڈیا جو ہے میڈیا تو آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے اب کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں پاکستان میڈیا کی سعودی آر وغیرہ جتنی بھی مسلم کیوں ان کے خلاف داتا ہے اس کو کیوں اچھا لیں گے یہ بات تو ایسی ہے جس کو ان نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ گواہیوں کے ساتھ اکٹھے کریں اس لئے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے میں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکر اگر لانت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پر سامانت ہے لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں اور ضیاب ہی کس طرح جلتا تھا جل کے مرہ تھا جل کے جل کے جب بلکہ تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا اور قرآن کریم سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا مگر اس تفسیلی بحث میں اس وقت میں جانا چاہتا آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا دعو میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگیں اور دشمنوں کے لئے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے سر آپ کی جو نشریاتیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نہیں ہوئی ہے موبال آدھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ یہ ہو کل آتی ہے اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں انشریاتی میں تو آئے گی سر اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا میں نے کہا دیکھیں جو ایک تکلیف ہے وہ سب کے لئے برابر تکلیف ہے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کیفہ وہ کیسے بھی ہوں ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قتلی ثبوت نہ ملے کہ یہ مبالے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے ہمیں رلیے جائز نہیں ہے ہم اسے اچھا لیں چونانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا لیکن اس کے دو تین دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانے پیدا کی اس سے تو محران رہ گیا اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے خدا کے فضل سے بھی احمدی کو گزن نہیں پہنچی اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہمیں کٹھے کریں گے اور پھر میں ان کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا تو جس کے دل میں بھی تقوی ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اتفاق نہیں ہوا ٹھیک ہے شکریہ